اب پوچھے کا وقت ہے آپ کے سوال ہمارے جواب تو پوچھیں سر میں نئی حبر جو سنی ہے قاسم سوری صاحب کی حلقے میں اتنی بڑی داندلی ہوئی ہے پچاس ہزار ووٹوں کی تو اس بارے میں تھوڑی سے آپ کی بلائے چاہیے تھے شکریہ دیکھیں دوزہ اٹھارہ کی انتخابات کی اوپر میں مسلسل ریپورٹنگ کرتا رہا تھا کر رہا تھا اور اس کے تجزیع میں کرتا رہوں گا کیونکہ وہ جو معاملات ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر ایک سٹرکٹرل فالٹ کی بنیاد رکھی ہے یعنی دھانچے کی جو خرابی ہے اس کی بنیاد رکھی اور بہت بڑے پیمانے کی اوپر متنازع نتائج کی کمپلینٹس ہیں ہم نے ان کو ایڈریس نہیں کیا لیکن کمپلینٹس ڈیڈ نٹ گو اووے ڈیسٹل دیر سوری صاحب کا مجھے ذاتی طور پر ویسے شوق لگا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر جو انفیری فائیڈ ووٹس ہیں وہ سامنے آئے کیونکہ ہم سنتے تھے کہ بیس بیس دار تیس دار آگے پیچھے کی ہیں جو بہت بڑا پیمانہ ہے لیکن بڑے پیمانے پر ہونا اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا سکیل ممکنہ سکیل ہے ہو سکتا ہے مران خان چار ہلکوں کو کھلواتے کھلواتے اور وہ کھل بھی گئے اس کے نتائج بھی سامنے آگیا بائی لیکشن بھی ہو جائے ہو گئے تو ثابت ہو گیا پھر ایک کمیشن بھی بن گیا اس کی رپورٹ بھی سامنے آگیا اس کے بابیود وہ کہتے رہے کہ دھاندلی ہوئی تھی اب اتنا بڑا دھاندلہ نکلا ہے دھاندلی نہیں ہے یہ تو اس کے اوپر مکمل طور پر خاموشی ہے کیا حکومت کے جانے کی تیاری ہے یا نہیں ہے آئی ڈان ٹھنگ سو لیکن ہے بہت سکنیفیکنٹ کیوں کہ ان کی جی پوسٹ ایپٹی سپیکر کی وہ بہت سکنیفیکنٹ پوسٹ ہے اور یہ عمران خان کے دستراست ہیں عمران خان کی خان چپل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان کے لیے خان چپل بنوائی تھی اور اس سے خان چپل متعرف ہوئی تو دستراست بھی ہیں اور خان چپل وجہ فیم بھی رکھتے ہیں بلوچستان سے ہیں ڈیپٹی سپیکر ہیں ان کا اس طریقے سے نکالا جانا بہت ہی سکنیفیکنٹ ہے میں اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں مولانا فضل الرمان جب اسلامباد آئیں گے تو اور جس طریقے سے وہ آنا چاہ رہے ہیں اگر وہ آئے تو آپ کو سیاسی حل چل بڑے پرمانے پر نظر آئے گی اللہ صاحب ظلم کی انتہا دیکھیں کہ وافٹہ لیسکو میں جتنی بھی چوری ہوئی ہے ایک سو کتنے عرب کی وہ ساری انہوں نے اپنے ریگولر کنزیومر پہ جو پروپر بل پے کر رہے ہیں ان کو ڈال دیا اس مہینے میں وہ ایڈو کے آئی ہیں اور میں نے وافٹہ سے پوچھا وہ کہہ رہے ہیں یہ چار مہینے تک آپ کو یہ پیمٹ کرنی پڑے گی تو اس سے تو پھر یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ پروپر بل دے رہے ہیں وہ بھی بیجلی چوری کریں اور ان کا لوگوں سے اگر سو عرب ہے تو وہ ایک ہزار عرب اپیہ ہو جائے گا تو پھر پروپر وہ بل بندے بعد میں پھر وہ بل بھی دے دیں یہ نظام فورس کر رہا ہے لاؤ آبائیڈنگ سیٹیزنز کو ٹیکس پینگ سیٹیزنز کو حلال کی روزی کمانے والوں کو کہ وہ نظام کو توڑیں رولز کو وائلیٹ کریں اور اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں جس طریقے سے تھگ زندگی گزار رہے ہیں پاکستان میں اور حرام سے گزار رہے ہیں اور بجلی کی بلوں کی بات کی میں اس کے ساتھ ہمیشہ دبائیوں کو بھی جوڑ دیتا ہوں اس کے ساتھ ٹیکس کو بھی جوڑ دیتا ہوں یعنی جو ٹیکس لینے والے ہیں اگر آپ ان کے پروفائل اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی زندگی جو ہے وہ یہاں پر ہے اور ٹیکس ریٹرنز ان کی یہاں پر ہے اور جو حلال کی کمائی کرنے والا ہے وہ اس کا ٹیکس یہاں پر ہے اور زندگی اس جگہ کے اوپر ہے اور آپ دبائی جا رہے ہیں جتنی دوسروں کی خرابی ہیں آپ کنزیومر کے اوپر ڈال رہے ہیں آپ بائر کے اوپر ڈال رہے ہیں اور ٹیکس پیئر کے اوپر ڈال رہے ہیں اور پھر بیٹھ کے ریاست کے تمام تر جو پریولیجز ہیں ان سے آپ مستفید ہوتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو لیکچر دیتی ہیں کہ آپ کس طریقے سے آپ نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے اور خود آپ حصہ کے ڈالتے ہیں اکانومی کے اندر تو یہ جو بلوں کا معاملہ ہے بہت ہی خطرناک معاملہ ہے اور جو عام بندہ ہے اس کی تو بھرکس نکال کے رکھ دی ہے میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ it is very very unfair and unjust اسلام علیکم تعالیت میں ملک بات کر رہا ہوں اٹلی سے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پاکستان میں کوئی بندہ اپنا کام کیوں نہیں کرتا کہنے کا مطلب یہ ہے جیسے ایک جا جا اس کا کام ہے کہ سویفٹ جیسیس جو ہے وہ لوگوں کو دے ایک فوجی کا کام ہے سردوں کی حفاظت کرنا بیزنس مین کا کام ہے بیزنس کرنا اور سیاستدانوں کا کام ہے سیاست کرنا یہاں پہ ہر بندہ دوسرے کا کام کیوں کر رہے ہیں اب میں اس کا کیا جواب دوں میں تو خود ہی اس سوال اٹھاتا ہوں کہ اپنا کام کیوں نہیں کرتے ہیں آہ I have no answer to this I'll be very honest with you کیونکہ میرا اپنے سوال ہی ہے اس کا کوئی نہ کوئی کامن سنسی کا لانسر ہے کوئی لمبا چھوڑا میں آپ کو جواب دے رہوں تاریخی پیرائے میں جواب دے سکتا ہوں معاشی پیرائے کے اندر آپ کو جواب دے سکتا ہوں نظریاتی پیرائے میں جواب دے سکتا ہوں لیکن کامن سنس کو استعمال کریں کوئی جواب میرے پاس نہیں کیوں نہیں کرتے ہیں اپنا اپنا کام اور اگر اپنا اپنا کام صحیح کرتے تو پھر دوسروں کے کام کرنے کی ذہمت نہ کرنی پڑتی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ائرمورٹ پر آپ ٹرابل کرتے ہیں تو اگر آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے دوسرا بندہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہوگی تو یا تو وہ اپنا پاسپورٹ پڑھ رہا ہوگا تو یا آپ کی کتاب اور اخبار پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوگا بلکہ مجھے بھی یاد آگیا ہے امران خان صاحب کی ایک تصویر آئی جس میں شاہ مہد قریشی ان کے برابر میں بیٹھے ہیں امران خان کتاب پڑھنے کی حالت میں ان کی تصویر ہے اور شاہ مہد قریشی ان کی کتاب کو دیکھ رہے ہیں بھئی اپنے کتاب بھی کھول لیں آپ یہی حال پاکستان کے سارے نظام کے اپنا کام نہیں کرنا دوسرے اندرسنا کے کام کس طریقے نہ کرنا محمد فارق بات کر رہا ہوں سکھر سے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلی سرکار کتنی اور تبدیلی لائے گی ہر چیز میں کرپشن دگنی تگنی ہو گئی ہے سیل سیٹیفیکٹ ہم لیتے تھے پانچ سو روپے ہزار پہ صرف تپیدار کو دینے پڑتے تھے ابھی وہ پندرہ ہزار بیس ہزار تیس ہزار پچیس ہزار بولی لگائے بیٹھے ہیں وہ اس لیے کہ یہ سہیں کمپیوٹرائز ہو گیا ہے یہ جا کے اہدراباد سے بن کے آئے گا پھر کورٹ میں جائے گا لانگ پراسس ہو گیا ہے اور اتنی کرپشن ہو گئی ہے کہ یہ تبدیلی نے اسے سمجھیں کہ سارا ملک ہلا دیا ہے اور ایسا کر دیا ہے کہ ہر چیز کو انہوں نے کرپشن میں ڈال دیا ہے جو پہلے کرپشن نہیں تھی ابھی اس میں بھی کرپشن آ گئی ہے آپ کے سوال کے اندر ہی جواب ہے وہ کوئی مجھے پچھلے دن بتا رہا تھا کہ ایک بڑے طاقتور صاحب ہیں وہ کسی محفلے بیٹھ کے کہہ رہے تھے ہمارے تجزیوں کے بارے میں کہ سورج ادھر سے نکل رہا ہوتا ہے اور یہ صاحب بتا رہے ہوتے ہیں کہ سورج ادھر سے نکل رہا تو مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ اگر میں غلط بتا رہا ہوں سورج کی سمت تو پھر مجھے شرمنگی ہونی چاہیے لوگوں کو پھر کہنا چاہیے کہ سورج ادھر سے نکل رہا ہے آپ ادھر سے کی بتا رہے ہیں یا آپ لوگ خود بتا رہے ہیں سورج کی سرف سے نکل رہے ہیں تو میرے خیال میں جو یہ بتا رہے ہیں کہ سورج ادھر سے نکل رہا ہے ان کو سمت درست کرنے کی ضرورت ہے اور شاید گلاسز چینج کرنے کی ضرورت ہے یہ عوام کی رائے جو ہے یہ واضح ہے کہ تبدیلی کا نعرہ بہت اچھا ہے لیٹ می آسو سے دیٹھ وی نید تبدیلی اس پر کوئی شک نہیں ہمیں سٹرکٹرل چینج چاہیے بڑے پیمانے پر تبدیلی چاہیے فاسٹ ٹریک کرنا ہمیں ڈیویلپمنٹ کو there are ways to do it کر سکتے ہیں لیکن تبدیلی اور ترقی اور تنزلی کے اندر فرق ہوتا ہے ہیں دونوں تبدیلی لیکن جو ترقی کی تبدیلی ہے وہ ادھر کو جاتی ہے اور جو تنزلی کی تبدیلی ہے وہ ادھر کو جاتی ہے ریگریشن ہے وہ بھی ہے تو تبدیلی ہے جمعوت تو نہیں ہے اب عوام خود ہی بتا رہے ہیں کہ سورج کس طرف سے نکل رہا ہے لیکن اگر آپ نے نہیں دیکھنا سورج کو تو نہ دیکھیں آپ اور کہتے رہے ہیں کہ سورج ادھر سے نکل رہا ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں